اسلام علیکم ناظرین میکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق بحرہ عرب سے ملک کے بلائی اور وسطی علاقوں میں مرتوب ہوائیں داخل ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ 25 جون سے ایک مغربی ہواوں کا سلسلہ ملک کے بلائی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے 24 جون کی رات سے 30 جون کے درمیان اسلام آباد، راولپنڈی، مریق، گلیات، اٹک، چکوال، جیلم، کشمیر، گلکت بلتستان، چترال، سوات، مانسیرہ، کوہستان، ایپٹا باد، ہری پر، پشاور، مردان، سوابی، نوشیرہ، کرم، بنو، لکی مروت، کوہات میں تیر جمعوں اور گرہ چمع کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ بعد مقامات پر تیز موسلہ دھار بارش کی بھی توقع ہے ان کے علاوہ میاں والی سرگودہ، حافظہ بات، منڈی بہاودین، سیالکوٹ، نارو وال، لاہور، گجرہ والا، گجرات، شیخوپورا، فیصلہ باد، جھنگ، توبٹیک سنگھ میں بھی تیز ہواں اور گرہ چمع کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ بعد مقامات پر تیز موسلہ دھار بارش کی بھی توقع ہے اس سسٹم کے زیر اثر 26 جون کی رات سے 29 جون کے دوران بارخان، لاورا لائی، سبی، نصیر آباد، کلات، خزدار، سوب، سیارت، موسی خیل، بی آئی خان، کرک، وزیرستان، بی جی خان، راجن پر، ملتان، بکھر، لئیہ، پورٹ ادو، بہاول نگر، پاک پتن، اکارہ میں بھی آندھی اور گرہ چمع کے ساتھ بارش اور بعد مقامات پر تیز موسلہ دھار بارش کی توقع ہے سکھر اور جاکبہ بعد میں 27 اور 28 جون کو آندھی اور گرہ چمع کے ساتھ بارش کا امکان ہے میکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اس سسٹم کے زیر اثر گرمی کی موجودہ لہر میں کمی کا امکان ہے اس کے علاوہ پہاڑی علاقوں میں سلابی صورتحال کا اندیشہ بھی ہے موسلہ دھار بارشوں کے باعث اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، گجرہ والا، لاہور کے نشبی علاقوں میں 26 اور 27 جون کو سلابی صورتحال کا خدشہ اس کے علاوہ مری گلیات، کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختون خان کے پہاڑی علاقوں میں موسلہ دھار بارش کے باعث لینڈ سلائیڈن کا بھی خدشہ ہے اور ڈی جی خان اور شمال مشرقی بلوچستان کے ملحقہ علاقوں کے پہاڑی ندی نالوں میں سلاب کا بھی امکان ہے 25 جون سے 33 عوام کے ساتھ بارشوں کا یہ سلسلہ وقفے وقفے سے 30 جون تک جاری رہے گا